ویلکم ویلکم روبی کے کچھن میں ویلکم میرے پیارے پیار ریویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جڈ پٹ بڑا مزیدار سا یمی سا لبے خاص بناتے وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر میں یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگتی ہے تھمز اپ دیں دیکھیں سب سے پہلے ایک لیٹر یعنی چار کپ ہم دودھ ڈال دیں گے چولا ہون نہیں کیا ہے اپنے پتیلے میں تو یہ چلا گیا دودھ ریگلر دودھ ہے فریج میں نکال کے میں نے رکھ دیا تھا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون میدہ یعنی آل پرپرس فلاہر دو ٹیبل سپون کون سٹاش کون فلور کون سپ بنانے والا اور اگر نہ ہو تو کو کسٹرڈ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون اور چاٹ ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے اس پہ شکر اور ان سب کو ملا لیں گے یہ ہم نے اچھے سا ویسک کر دیا اور اب ہم چولا ہون کریں گے رکھتے ہیں میڈیم پہ اور اس کو تھوڑا سا چلا دیں گے اور چلے اب اس کے ٹھیک ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اور آن این آف چمچ چلا لیں گے ابھی تو تھنڈا ہے دودھ جب تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہوگا جب تھوڑا تھوڑا چلا تے رہیں گے ویسے تو لبے شیری میں نے بنایا ہے بڑا مزیدار سا تھا پھر کریمی فروٹ ڈیلائٹ بنایا ہے وہ بھی آپ لوگ کو بڑا پسند آیا ہے تو یہ سب کا ملا جو لائک ورزن ایک ہے جو کہ ہر ایک سے اس نے تھوڑی تھوڑی خصوصیات لے لیے اور ایک الگ چیز بن کے سامنے آیا ہے اور کہہ رہا یہ میں ہوں لبے خاص اور اگر آپ نے لبے شیری اور اور کریمی فروٹ ڈیلائٹ کی ریسپی نہیں دیکھئے تو میں اس کا لنک بھی یہاں دیتی ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گے آپ لوگ ضرور دیکھئے گا تو یہ دیکھیں جیسے 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 تھک ہوتا جا رہا ہے ہم چلاتے جا رہے ہیں اور وہ کریمی کریمی سا ہوتا جا رہا ہے دیکھیں لمس فری تقریباً اسے ہمیں 10-12 منٹ لگے ہیں اس کنسسٹنسی پہ آتے رہے چولہ میڈیم لوگ تو میڈیم رکھیں اور بس اس کو ٹھیک کر کریں دیکھیں چودہ منٹ ہو گئی ہے اور یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں انف گاڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں چمچ پہ ٹھہر رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کہ اگر آپ لائن لگا ہے تو آپ کو دو سیپریٹ نظر آئے گئے تو ایٹس پوائنٹ ہم اس میں ڈال دیں گے کنڈنس ملک تاکہ ریچ انکریمی اور بنے اور اگر آپ کو کنڈنس ملک نہیں ڈالنا ہے تو شروع سے آپ شوگر زیادہ ڈالنے ہیں اور اگر آپ نے میری کنڈنس ملک کی ریسپی نہیں دیکھئے تو میں اس کا لینکیاں دیتی ہوں آپ دیکھئے کہ بڑا ایزی سا ہے تو چلے یہ آدھا کبھیں ڈال دیتے ہیں اب دوبارہ اس کو ہلا لیں گے چولہ آپ سلو کر دیتے ہیں دو اور میڈیم کی درمیان ہے تو بس یہ اب ہم نے کنڈنس ملک ڈالنے کے بعد ایک منٹ ڈیڑھ منٹ ہی پکایا ہے اب اس کو ہم نکال دیتے ہیں جس ڈش میں آپ کو سرف کرنا اس میں نکال لیں گے چلے اب اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں تھوڑا روم ٹمپریچر ہونے دیتے ہیں اسی طرح رکھتے ہیں ملتے ہیں پانڈہ بیس ونڈ میں دیکھیں بہت جلدی تھنڈا ہو گیا کیونکہ پہلا با برطن تھا تو اب نیکس ٹپ یہ ہے اس کو ریچ انڈ کریمی اور اور بنانا ہے اس کے تین طریقے ہیں ایک تو ٹیبل کریم یوز کر سکتے ہیں ایک فریش کریم یوز کر سکتے ہیں اور اگر دونوں چیزیں یوز نہیں کرنی ہے تو وہ جو دودھ کی ملائی ہوتی ہے جو فرسٹ آتی ہے اور فریش میں رکھا ہوتا ہے تھنڈے تھنڈا ہونے کے بعد جو اتنی موٹی تک ہو جاتی ہے میرے امیجنیشن میں امی کا کھر آ رہا ہے ایسی تک ملائی ہوتی ہے میرے خال میں آتا ہے موڑن ہائف انچ کی ہوتی ہے تو وہ آپ ڈال کے یہی چیز کریں جو میں بھی کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ ٹیبل کریم کی کین ہے اب آپ کو جتنا ریچ کرنا اتنا آپ کریں اور اس سے بہت یمیر بھی لگے گا اور مزیددار سا ہو جائے گا اور اس میں ڈال دیتے ہیں اب اگر آپ چاہے تو ایک ہی ڈال دیں اور چاہے تو زیادہ ڈال دیں میں تھوڑا زیادہ ڈال دے رہی ہوں کیونکہ بچارہ لبے خاص ہے نا مجھے اس کو بڑی اہمیت دینی ہے خاص بتانا ہے کہ بڑے آپ لوگ بڑے خاص ہیں چلے آپ اس کو وسک کر لیتے ہیں سموت کر لیتے ہیں بلکل اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے یمی یمی سی چلے اب اس میں ہم ڈالیں گے کوئی ڈرائی فروٹس آپ کی مرضی کچھ آپ کی مرضی سے ڈالیں کم ڈالیں زیادہ ڈالیں یہ دیکھیں میرے پاس یہ کوکونٹ جو ڈرائی والا ہوتا ہے اس کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا تو یہ اس طرح سے ہو گیا آپ چاہے تو فریش بھی ڈال دیں نہ ڈالنا چاہے تو نہ بھی ڈالیں تو دو ٹیبل سپون یہ ہے دو ٹیبل سپون بھیگیوی بدا میں جس کو سلٹ کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون کشمش ہے دو ٹیبل سپون اکھروٹ ہے پیکان بھی ہے اور والنٹ بھی ہے اور ایک ٹیبل سپون پستے ہیں اور ایک ٹیبل سپون کالی والی کشمش ہے اب اس میں آپ کی مرضی آپ کو جو اچھا لگتا ہو ڈالیں نہ اچھا لگتا ہو نہ ڈالیں چلے اس کو ملا لیتے ہیں چلے اب اس میں ہم ڈال دیں گے فروٹ کوکٹیلز ایک کین ہے یہ میرا اور اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی ریس بیری اور گلو بیری پڑی بھی تھی وہ تھوڑی سی ڈال دیں ایک دو ٹیبل سپون کی آس پاس تاکہ تھوڑا سا کلر فول لگے میرا ایک کین ہے سکسٹین آونس والا تو ویسے تو میں نے پھٹائی دیا تھا لیکن پھر بھی میں میک شور کر رہی ہوں کہ جوسس نہ جائے تو اس لئے میں یہ چمچ یوز کر رہی ہوں کتنا ایزی ہے اور اتنا ہی یمی ہے مزے کی بات یہ کہ آپ اپنی اس میں جو آپ کی پسند ناپسند سے چینجز کر سکتے ہیں کوکٹیل نہیں ہے گھر میں کوئی فروٹ سکتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو بھی ہلا لیں گے چلے یہ بڑے اچھے سے مکس ہو گیا اچھا اب اس میں ہم ڈالیں گے جیلی جیلی ویسے میں نے اکثر ڈیزرٹس میں بنا ہی ہے خاص طور سے جو جیلی ابھی میں نے جمائی ہے وہ رنگا رنگ جیلی کا میٹھا میں نے بنایا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں اس کلنگیاں دیتی ہوں وہ آپ دیکھئے گا جس طرح سے اس میں میں نے جیلی جمائی تھی اسی طرح سے میں نے جیلی جمائی تھی تو وہ آپ ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ڈالیں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے رنگ آپ کو جو لینا ہو لے لیں یہ میرا ریڈن گرین جو بیسک کلر ہوتا ہے وہ پک کر لیا ہے چلے اسی طرح یہ بھی کٹ لیں گے چلے آپ آپ کی پسند کے حساب سے جتنی جیلی ڈالیں اور ڈالیں یہ میں تھوڑی سی بچا لیتی ہوں آنا کے لیے دیکھتے ہیں اس کے کیا تاثرات ہیں سب ہم اس کے پر ایکسپریمنٹ کرتے رہتے ہیں بڑی خوش ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی دونہ بچا لیے اور اس کو مکس کر لیتے ہیں تو دیکھا کیسے جٹ پٹ ہمارا لبے خاص بن گیا ویسے تو یہ چل کر کے جب کھائیں گے تو آپ بڑا مزے کا لگے گا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور روم ٹیمپریچر ہے تو میں ٹرائے کرتی ہوں اور آپ نے کو بتاتی ہوں کہ لگ کیسا رہا ہے مرد پاس ٹائم ٹھڑا نہیں ہے ٹھڑا نہیں ہے تو وہ بھی مین بلوہن ہے اہہم اگر کچھ لوگوں کو جو میٹھا زیادہ پسند ہے وہ جو پکا رہے تھے دودھ اور میدہ اور کونسٹرٹ اس میں آدھا کب شکر ڈال سکتے ہیں لیکن میلے لیے یہ پورفیکٹ لگ رہا ہے برکول زبدیس کیونکہ فروٹ بھی میٹھے ہیں باقی جو یہ ٹیسٹ ہے اس کی کریمی نیس ہے ہم 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 مار ڈالا یہ آپ لوگوں کے لیے ہم 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 صحیح نام ہے اس کا لبے خاص خاص یہ ہے جلدے جہاں بنائیں خوب مزے کریں دھمال مچا جائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گی سمپل پن اور خطر ناکرہ سپی کے ساتھ لب یو آل بائی اللہ حافظ